سردیوں کی یہ جو ہے وہ پہلی بارش ہے بہت ہی تھوڑی ریم جیم وہ ہو رہی ہے اچھا بھی وہ آپ کو دکھانے کے لئے ہم لیا ہے تو آج ہمارے ادھر رینی سیزن ہے یعنی بارش کا موسم بنا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورد آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویلوگ میں تو فرنس آج کو ویلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ سے جو آج کا ویلوگ ہے کیمرامین آپ کو دکھا سکتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ یہ دیوار کا ویلوگ ہے جو ہمارے گہر کی دیوار ہے اور آج جو ویلوگ ہے جو فصلوں کے بارے ہیں تو ویلوگ ہے ہمارا گاؤں میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ فصلوں کا ویلوگ نہیں ہے نا یہ ٹریول ویلوگ ہے تو یہ آج ایک ڈیفرنٹ کلر کا میں نے سوچا کہ کہ میں نے اپنی ڈسکرپشن میں چینل کے ڈیلی لائف یعنی ڈیلی سٹائل کے مطلق بھی لکھا ہوا تو آج تک اس کے مطلق میں نے ایک ویلوگ بھی نہیں اپلوڈ کیا ہے ویسے میں نے بنائے تو کافی ویلوگ ہیں لیکن آپ کے لئے اب تک اپلوڈ نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا دعا کیا کریں کیونکہ میری طبیعت چار پاہنے دن سے خراب ہے تو اس لئے آپ کے لئے ریٹس جو ویلوگ ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہا وہ فرانس آپ کو بتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ میری کوشی ہوتی کہ ہفتے میں ایک ویلوگ ضرور اپلوڈ کروں گا تو آج پھر میں نے فرانس کے لئے جو یہ ویلوگ میں لے کے آئے ہوں یہ ڈیفرنٹ ہے ڈیلی لائف کے مطلق ہے اور نیچرل جو ہے ہمارا سیزن ہے جو سردیوں گرمیوں اس طرح کے جو ویلوگ ہیں یہ ان میں سے ایک ہوگا اور یہ موسم کے بارے بھی ہے تو آج ہمارے ہی در رینی سیزن ہے سردیوں کی یہ جو ہے وہ کی پہلی بارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو دیکھنے سے پہلے لازمی سے اس کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے سے اچھے ویلوگ پچھلے ویلوگ بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی امپروومنٹ ہے انشاءاللہ آئندہ جو آئندے ویلوگ وہ بھی آپ کے لئے اچھے ہوگئے زیادہ لمبی ویڈیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو ویلوگ کی طرف لے کر چاہیے تو فرینڈز فائنلی ہم جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے باہر آ چکے ہیں تو ہم بیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کیمرمین ہے وہ مجھے اس ویو پر لے کے آیا ہے تو بارچ اوپر سے سٹارٹ ہوئی میں طبیعت بھی ٹھیک ہے سردی بہت مجھے لگ رہی ہے لیکن بہت اچھا بھی ہوا آپ کو دکھانے کے لئے ہم لے ہیں بہت ہی تھوڑی ریم جیم وہ ہو رہی ہے تو بہت پیارا سین ہے ہم نے سوچا کہ اس سے پیارا سین جو ہے وہ آپ ویورز کو نہیں دکھا سکتے پیچھے دیکھیں ہمارے جو گاؤں کا تلاب بھی ہے اور اوپر سے اس میں بھارش ہو رہی ہے تو آپ کو یہ جو سین ہے وہ بہت ہی جو ہے نا پیارا لگ رہا ہوگا تم آپ کو گھر کی چھت پہ جا کے نا وہ بھی آپ کو وہ سین بھی دکھائیں گے تو کیمرمین یہ بھی سین آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو میں تو اب جانے سے پہلے جو ہے نا کیمرمین سے اپیل کرتا ہوں کیا کتاب آپ کو پھر جو ہے نا بریفلی اس کا جو ٹوٹل سین ہے وہ آپ کو دکھا دے اور فرینڈز اب ہم آپ کو اپنے جو گھر کی ہے وہ چھت پہ لے جائیں گے لیکن اس سے پہلے فرینڈز آپ کو گھر کے جو ہے نا اینڈ والی سائیڈ اس سے بھی اس کا جو سین ہے وہ ایک دفعہ دکھائیں گے کہ ہمارے گھر سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ وہاں ہماری جو دیواریں میں چھٹ چھٹی ہیں اور اب آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا سین کیسا ہے اور پورا یہاں پہ تو اتنا نہیں نظر آرہا وہاں پہ سارا نظر آتا ہے کیمرہ میں آپ کو وہ ڈیٹیلز حساب کچھ دکھائے گا اور اب ہم سین دیکھتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ادھر اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے تو صبح سے بارش سٹارٹ ہوئی ہے فجر کے بعد سے تقریبا تو میں جب اٹھا تھا میں نے یہ بارش کا شور سنکے میں اٹھا ہوں فیچر سا بن گیا ہمارے جو ہے نا ادھر بزاروں میں تو آپ کو مین سٹریٹ بھی ادھر جا کے دکھاتے لیکن پھر سرتی بہت ہے اور ادھر نہیں جا سکتے ہمیں یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے دیکھیں لوگ موٹسائیکل اور ان کے جا رہے ہیں تو ان کو کافی دشواری ہے ہمارے ایک جو پڑوسی ہیں وہ موٹسائیکل پر کھڑے ہیں در ساتھ لیکن وہ یہاں سے گزرنے میں ان کو بہت دشواری آئی ہے اور لوگ جو چارہ لینے جا رہے ہیں اور ادھر سے آ رہے ہیں خاصا مشکل کا شکار ہے تو جو خاص طور پر اس موسم میں جو ہے نا وہ بجلی اور اس طرح کی جو چیزیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں تو وہ بھی ہوئی ہے یہاں پہ تو فائنلی فرینڈز ہم اب اپنے گھر جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں اور اب ہم آپ نے آپ کو دکھانا ہے اپنے گھر سے وہ ویو جو آپ کو طلاب کا دکھایا تھا اور بارش لکھتا ہے پھر تیز ہونے والی ہے تو جب بارش بلکل تیز تھی تو اس کی جو کلپ میں نے منائی تھی وہ بھی آپ کو ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا تو فرینڈز ویلوگ بہت ہی لمبا ہو گیا ہے مجھے پتہ ہے آپ بہت اور رہیں گے کافی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو سکیپ کر گئے ہوتے ہیں اس گیٹ کے ہم نے دوسری سائیڈ پہ جانا ہے چلتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بیک گراؤنڈ ہے یہ نیچرلی ہے ہم نے کوئی اس میں جو ہے ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی تو فرینڈز خاص طور پر جو آسمان کا ویو ہے وہ بہت پیارا ہے اور اس کے بعد جو طلاب ہے وہ اب اس بارش کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ بھرنے والا ہے اور ہمارا گھر بالکل طلاب کے ساتھ ہے تو پہلے بھی ایک دفعہ جو اب ادھر پانی زیادہ آیا تھا تو وہ ہمیں مشکل ہوئی تھی بارش بھی اب اوپر سے تیز ہونے والی ہے اب ہم نے چھت پہ جانا اور چھت کا ویو جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے فرینڈز اب ہم چھت پہ آگئے ہیں تو اب ہماری جو ہے موائل کی بیٹری بھی لوگ سبب سبب اٹھا ہوں اور میں نے جب بارش دیکھی تو میں نے بیلوگ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تو بیلوگ بنا کے دعا دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے بیٹری بیٹری لوگ ہے اور کیمرے میں آپ کو پتہ بیٹری بہت موائل کی لگتی ہے اور اب ہم چھت کے اوپر آگئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ جو پیچھلا سین بیک گراؤنڈ ہے ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کافی پیارا لگ رہا ہے اور ادھر جو ہے ہمارا ایک کمرہ بھی اگر بارش آتی تو یہ امرجنسی کے طور پر رہا ہے کہ یہ طرح ہم بھات کے اس میں کل جاتے لیکن ابھی امید ہے بارش ہے تو آنے والی کافی تیز آگی جو اوپر بادل ہیں وہ کافی ہیں لیکن امید ہے کہ ہم یہ لوگ ختم کریں گے اس کے بعد ہی بارش آئے گی تو پیچھے سے سین آپ بیک گراؤنڈ کا چیک کر سکتے ہیں تو ان طرح قریب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دیکھاتے ہیں تو فرنز فائنلی ہم جو ہے وہ اپنے پوائنٹ پر آ چکے ہیں جہاں پر آپ نے آپ کو ویڈیو بنا کر چھت پر دکھانی تھی تو فرنز اور بھی آپ کو پورے گاؤں کا ویو اور اس میں بھی مزید چیزیں دکھاتے لیں گے اس کے لئے ایک اور ویلوگ بنائیں گے ویلوگ بہت ہی لمبا ہو گیا ڈکرے بندہ سمنٹ کے نزید پہنچ کے اب ہم نے کافی چیزیں اس میں میں کاٹ دوں گا کیونکہ اتنا لمبا بھی لوگ نہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تو کیمرو میں نے آپ کو وہاں پہ بھی صلاح کا سین دکھایا اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پیارا ویول ہے تو آپ نے دیکھی ویڈیو آپ کو امیر ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اللہ حافظ